دو اشاریہ ساتھ ٹرلین ڈالر کی اکانومی ہے انڈیا بہت بڑی اکانومی یوکے سے بڑی اکانومی میں آپ کو ایک فکر اور دوں ایک فکر میں اور دیتا ہوں اس وقت ہمارے اوپر ایک سو سولہ بلین ڈالر کا کردہ ہو گیا ہے یہ ایک سو تیرہ بلین ڈالر کا یار بلک صاحب آپ کو غریب کا دردستہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میرا غریب بھوکا مرہا کل بجلی کی قیمت ایک روپے یارہ پیسے ہو گئی پٹرول پانچ روپے بڑھا انہوں نے لوگوں کو حکمرانوں نے خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے بلانا عربو پتی بنتے جا رہے ہیں اور میں کہہ رہا میری اور آپ کی بات کیوں نہیں کر رہے اس کیمرہ میں لوگ کی بات کیوں نہیں کر رہے آفید بھوائی کی کیوں نہیں کر رہے نائنٹی ایڈ پٹرکسار مزدور کلڑک کی بات کیوں نہیں کر رہے اربو روپے کمانے والے بندے کسی بھی حکمران سے وہ آگ رہے ہیں وہ غریب آدمی کی آپ کے پٹرول والوں نے صرف چار دن میں سات ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے یہ وزیر اعظم مدینے کی ریاست بنائیں گے کہ ان کے دائیں بھائی بیٹھنے والوں کی کرپشن جائز وہ حلال نواز شریف کے دور میں انہوں والی کرپشن حرام یہ دو سو پچاس ارب ایران سے چوری ہو رہا ہے ان کے دور میں یہ حلال وہ حرام کیا ہم نے اس ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں کرنا ہمیں جرائم سے توبہ کرنی ہے کہ اپنے محالفین کو ختم کرنا ہے نہیں اس رپورٹ پہ اب پتہ ہے کہ کیا ڈالنے ہیں تدیم بابر کو بچا رہے ہیں دو اور بندوں کو بچا رہے ہیں سن لیں میں اگلی خبر بھی دے رہا ہوں سیکٹریل بیروکریسی پہ ڈار رہے ہیں جبکہ آرڈر ایک اڈوائزر نے دیئے روزویرٹ ہوتل میں نہیں بیچنا چاہتا تھا قادی صاحب عمران خان صاحب سے ہمیں بہت زیادہ توقع تھی وہ کراسلی موڈت حساب کریں گے بجلی کی مد میں آپ چالیس سر روپے عقوم پہ ڈار رہے ہیں یہ سارے آپ کے میرے عواب کی جیب میں ڈاکے پڑے ہیں جو انہوں نے موقع پر بروقت علم جی کا فیصلہ نہیں کیا یہ سارے پیسے تو عواب دے رہی ہے میں آپ کو ایک فکر اور دوں ایک فکر میں اور دیتا ہوں اس وقت ہمارے اوپر ایک سو سولہ بلین ڈالر کا کردہ ہو گیا یہ ایک سو تیرہ بلین ڈالر کا لگ بگ صرف ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے دس سال کی کہ بجلی کے جو ہم نے موائدے کیے تھے اس میں سے جو ہمیں جھٹکا لگا دس سالوں میں وہ پہتالیس بلین ڈالر کرتا اور اگر میں دس سال اور شامل کر لوں کیونکہ یہ موائدے انیس سو چورانوے میں ہوئے تھے تو لگ بگ یہ نوے بلین ڈالر جو ہمارے اوپر کردہ چڑھا ہوا ہے اگر ایک سیکٹر ہم نے ٹھیک چڑھایا ہوتا اور یہ دو نمبر ہیزل اولیری کے آنے کے وقت ہم نے موائدے کی تھے وہ نہ کی ہوتے ہمارے اوپر یہ کردہ نہ ہوتا ہم دس سال سے رو رہے ہیں پیپل پارٹی موائدے گلت کر گئی اب تو یہ اماندار حکومت ہے اب تو دیاندار حکومت ہے مدینہ کی ریاست ہے آپ کہتے ہیں دون ہی ایک قانون ہوگا ہر طاقتور اور کبزور کے لیے قانون ہوگا اس دور میں جو ارمو اور روپے کے یہ فراد ہوئے ہیں یہ نیب کہاں ہے ایف ای ایک کہاں ہے کیا خدا کا واسطہ انتقامی سیاست ختم کر دیں یہ نوہ امرار خان صاحب آپ کی کریڈیبلٹی کو نیچے لے جا رہے ہیں جن گندے لوگوں کو آپ بچا رہے ہیں اگر چند گندے لوگ ہیں انہیں سزائے دیں صبح پرچے دیں بھٹی صاحب ای سلیوڈیو ای اونسلی سلیوڈیو میں تھوڑا سا پی ای ای کا بتا دوں کہتے ہیں نا وہ اپنے اتدا صاحب کے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ہماری ماں ہم سے کیا کر دی ہے ہمارا وزیر میری اسیمبلی میں جا کے کہہ رہا ہے کہ ایک سو چوتالیس جو میرے پائلٹ ہیں یہ جہلی ہیں سب کے میں کینسل کرنے لگا ہوں محتل کرنے لگا ہوں دو سو چو سٹھ کا اس نے بیڑا گھر کیا پی ای 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 ابھی تک یورپ اجازہ نہیں دے رہا ان میں سے کتنے لوگوں کو دیکھیں صرف پندرہ ملے ہیں پندرہ کا کینسل ہوا ہے پندرہ کا کینسل ہوا ہے پورے پاسل کو تباہ کر دی ہے اچھا میں یہ پڑھ رہے تو پڑھ دوں آپ کو پتہ ہے پی ای 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 کا کتنا حصہ رہا ہے چار سو ساٹھ عرب روپیہ یہ میری ماں میرے سکتا ہے سن لے نا پانچ سے چھے روپیہ فی لیٹر پیٹرل بھی مہنگی ہونا جا رہا ہے مشتفنہ ہی کر رہے تھے ان کو تو پکڑ کے تار دیا ان کے بندے اندر میشت کے لیور ان کے پاس ہیں چینی کی ملے ان کے پاس ہے قیمت وہ بڑھاتے ہیں جب عمران خان جب تک ان کو نہیں پکڑتا اور ان کو جو ہے تا نہیں تو عمران ہاں فارستان کا وزیر اعظم ہے خدا کا خوف کھائیں کیا بات ہم کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کس کی وزیر اعظم ہے وہ آپ تنی ماضی سے نہیں نکلتے چلیں ہم چلتے نہیں سوائے یہ ماضی آپ کو میرا ایک شکرہ لے لیں ایک شکرہ آپ کا ماضی آپ کو نس ملک صاحب یہ عذاب انہوں نے تاریخ کیا ہے جن کے تحفظ کے لیے دو اشاریہ ساتھ ٹرلین ڈالر کی اکانومی ہم انڈیا بہت بڑی اکانومی یوکے سے بڑی اکانومی تو اس کو ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے اگر ان کے کسان بھوکے مار رہے ہیں ہاں دو ہزار کسان ڈیلی چھوڑا اپنی زراعت دو ہزار ڈیلی بندہ چھوڑا تو آپ اندازر لگانے ہی آپ کی حصول ہیں ادھر میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پی ڈی دو عوام امرانہا کو لائی ہے سمجھ گیا نا یہ محدود لفظ ہوتے ہیں وہ جب تک چاہے گی امرانہا دوزار تیس کا بھی جیجے گا امرانہا اور مجودہ حکومت بہور طاقت الحل کے ڈرے اس وقت سے جو اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے جب مزدور کسان بیروزگار شخص ارب پتی بادشاہوں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دے ہو حکومت سے مذاکرہ سے انکار کر دے ہو مجھے خدشہ ہے پاکستان میں جو سیلیکٹڈ انصاف ہو رہا ہے جس دن بغیر کسی لیڈر لیس جماعت کے بغیر لوگ مہنگائی کے ستائے گربت کے ستائے بے روزگاری کے ستائے جلوب کے ستائے وہ لوگ سڑکوں پر آگے تو مجھے بتائے آپ کا تو مولا کیتنا ہے بھارت تو ملک بڑا ہے کیسے موچیں گے آپ یہ بیانیاں بیشتے رہیں گے نا پی ڈی ایم والا جنہوں نے تحریک بن نہیں سکتے پی ڈی ایم چھوڑ دے میں کہہ رہا ہوں جس طرح مہنگائی کر رہے ہیں نا گیس بجلی قیمت ہے قادی صاحب اس دن جس دن عام لوگ اپنے حق کے لیے آگے کہ چالیس شکے میری ہیں مجھے تعلیم سے دینا ہے یہ آپ کے ہر طاقتور ادارے کبزور پڑ جائیں گے ڈریں اس وقت سے ہیلو فریڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے عمران خان مدینے کی ریاست بنانے چلا تھا پاکستان کو اور آج حالت ہی ہے روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں لوگوں کے پاس اب تو میڈیا والے بھی پریشان ہو گئے کب تک ہم عمران خان کی جھوٹی تاریفیں کریں اس نے یہ حال کر دیا لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے بجلی پانی تو ہے ہی نہیں پہلے سے اور پوری طریقے سے پاکستان میں چارتر افرات افریقہ محول ہے اب یہ حالت ہو گیا کہ ان کو ابھی یہ سوچنا پڑا ہے ابھی تک تو نچلے طبقے کے لوگ پریشان تھے اب یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے بھی سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے جس طریقے سے عمران خان نے دو سال کے اندر پالیسی بنائی ہے سوائے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر اس کے بعد پاکستان میڈیا نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہہ رہے ہیں اب ہم اسے بچا نہیں سکتے اب تو اللہ ہی مالک ہے اس نے جو ملک کا حال کیا ہے اس سے اوبر پانا پاکستان کے لئے بہت مشکل ہے اور اس سمیں پاکستان کے اوپر 113 بلین ڈالر کا کرج ہے جس کو سنتے ہی سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اتنا تو کافی دیشوں کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اوپر کرج ہے اور پاکستان اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو پاکستان کے اوپر اتنا کرج ہو جائے گا کہ اس کی ساتھ تو پوشتے بھی اس کو اتار نہیں پائے گی اور یہ سوچ رہا ہے مسلم امہ کا سب سے بڑا دعویدار بننے کا اور ٹرکی کا ساتھ دیتے دیتے اس نے سارے اپنے دوستوں کو جدہ کر لیا اور اسرائیل اور انڈیا آج وہاں پہنچ گئے اس کی جگہ پہ سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کو بھیگ دینا بند کر دیا جس کی وجہ سے پاکستان تڑپ رہا ہے کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا جب بھی وہ سنکٹ میں ہوتا تھا تو سعودی عرب یا UAE اسے بھیگ دے دیا کرتے تھے جب بھی پاکستان مسیبت میں ہوتا ہے وہ چائنا کے پاس جا کے اس کے پیر پڑھ کے کچھ بھیلین ڈالر کرج پہ لے کے آ جاتا ہے اور اپنا ادھار چکا دیتا ہے مگر یہ سکھیل زیادہ سمیہ تک چلے گا نہیں چائنا بھی ان کی تھوڑے سمیہ تک ہی مدد کرے گا اس کے بعد انہیں لوٹ کے پاکستان کو بلکل برباد کر دے گا تھینکیو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز چینل دیکھنے کے لیے دھنیواد بیل نوٹیفیکیشن آئیکن دوائیے تھینکیو